چھبیس جنوری جس کو یوم جمہوریہ کہا جاتا ہے ہمارے ملک کی تاریخ میں یہ بڑی اہمیت کا حامل دن ہے یہی وہ دن ہے کہ جس میں ملک کے آلہ دماغوں نے جس میں ہر طبقے سے تعلق رکھنے والے افراد شریک تھے ایک ایسا مثالی آہین دستور اور سویدھان اس ملک کو عطا کیا کہ جس کو ساری دنیا میں نمونے کے طور پر پیش کیا جاتا ہے سارا ملک اس دن کو قومی یادگار کے دن کے طور پر مناتا ہے جمع تلماہین جو ملک کے محب وطن افراد کی ایک نمائندہ اور تاریخی تنظیم ہے وہ بھی اس دن کو قومی یادگار کے دن کے طور پر مناتی چلی آئی ہے اسی سلسلے میں جمع تلما شہر امروحہ کے زیر احتمام آنے والی چوبیس جنوری کو جمع رات کے دن رات آٹھ بجے ٹاؤن حال امروحہ کے وسیع میدان میں ایک بڑا پروگرام قومی اقتہ سمیلن کے عنوان پر منعقد ہونے جا رہا ہے جس کی سرپرستی امام شہر اور جامعہ اسلامی عربیہ جامعہ مسجد امروحہ کے محتمیم حضرت مولانا ڈاکٹر سید تاریخ حسن صاحب دامت برکاتہم اور نائم محتمیم حضرت مولانا محمد اسماعیل صاحب دامت برکاتہم فرمائیں گے اور صدر نشی ہوں گے مخدوم گرامی حضرت مولانا مفتی عبد الرحمن صاحب قاسمی مدد زلہ العالی صدر جمع تلما زلہ امروحہ اور مہمانان خصوصی کے طور پر تشریف لا رہے ہیں دار العلوم دیوبند کے معایناد استاد حدیث حضرت مولانا شوکت علی صاحب قاسمی دامت برکاتہم اور جمع تلماہین کے سیکریٹری حضرت مولانا حکیم الدین صاحب قاسمی دامت برکاتہم اور دہلی یونیورسٹی کے پروفیسر جناب ڈاکٹر پرئیم سنگھ صاحب یہ تمام حضرات آزادی وطن کی خاطر جد و جہد کرنے والے سورماوں کے کارناموں پر روشنی ڈالیں گے اور ان جیالوں کی قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کریں گے جنہوں نے اپنی جان کا نظرانہ اس ملک کی آزادی کے لیے پیش کیا تھا اور امن کی اس نگری امروحہ سے ایکتہ اور یکجہتی کا وہ میسج اور پیغام لوگوں کو دیں گے کہ جو ہمارے ملک کی سبہتہ اور تاریخ کا حصہ رہا ہے اور اسی تاریخ کو زندہ رکھنا اسی تہذیب کو برقرار رکھنا انہی روایات کو اپنے اندر جاری اور ساری رکھنا ہماری شناخت اور پہچان ہے اسی میسج کو عام کرنے کے لیے اس پروگرام کا انعقاد کیا جا رہا ہے میری شہر کی تمام معزز شخصیات سے اپنے مسلمان بھائیوں سے بھی اور غیر مسلم بھائیوں سے بھی یہ اپیل ہے کہ وہ اس تاریخی پروگرام میں اپنی شرکت کو یقینی بنائیں اور یکجہتی پریم ایکتہ اور محبت کا وہ پیغام امروحہ کے اس شہر سے ملک واسیوں کو دیں کہ جو سب کے لیے مفید اور کارگرہ